سلام علیکم ویورز میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائزہ سکار سکارٹ آج میں موجود ہوں حسن موٹرز پر جو کہ اولڈ ائرپورٹ کے ساتھ واقع ہے جہاں پر میں آپ کو انتہائی خوبصورت سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کا رویو کرواؤں گی اور ان گاڑیوں سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس پرائز بریکٹ میں آپ کو یہ گاڑی مل رہی ہے اور گاڑی کے ڈاکومنٹس کلیر ہیں کہ نہیں یہ تمام چیزیں شامل ہوگی تو آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی اپنی خوبصورت سی گاڑی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میری چینل جی ویورز تو ویڈیو میں جو پہلی گاڑی ہے ہمارے پاس وہ ہے سٹنگ رے دو ہزار چودہنگ کا یہ موڈل ہے اور دو ہزار سترہنگ کی ایمپورٹ ہے بات کیجئے اگر گاڑی کے فرنٹ پروفائل کی تو فرنٹ پروفائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے بمپر بونڈ لائٹس ویرے کی کنڈیشن آپ کو بہت زیادہ اچھی مل رہی ہے فرنٹ میں آپ اس کے گریل کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ویورز اور اسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فوگ لائٹس بھی آپ کو گاڑی میں انسٹرال ملیں گی اس کے ساتھ بتا دی چلوں کہ گاڑی اسلامباد نمبر ہے گاڑی کی فرنٹ پروفائل کمپلیٹ دکھانے کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے گاڑی کی سائٹ پروفائل میں سائٹ پروفائل میں اگر ٹائرز کے ہم بات کریں تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسن گاڑی کے آپ کو ٹائرز ملیں گے جس میں آپ کو الائرم بھی انسٹرال ملیں گے جی ویورز تو رائٹ سائٹ میں میں آپ کو گاڑی کے فنڈر دکھا دیتی ہوں فنڈر کی کنیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی آپ کو رائٹ سائٹ میں اچھی کنیشن میں مل رہی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو گاڑی کے ڈرائیونگ ڈور دکھا دیتی ہوں ڈرائیونگ ڈور پہ آپ کو اوورال اچھی کنیشن میں مل رہا ہے اور بیک ڈور کی کنیشن میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی ویورز تو گاڑی کا جو بیک ڈور ہے یہ بھی ہمیں اچھی کنیشن میں مل رہا ہے رائٹ سائٹ سے گاڑی ہم اچھی کنڈیشن میں مل رہی ہے اسی کے ساتھ چلیں گے ہم گاڑی کی بیک سائٹ پروفائل کی طرف تو اگر بیک سائٹ پروفائل کی بھی اس بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں جو وائپر انسٹالل ہے اس کے لابے جو سپائلر انسٹالل ہے اس کی کنڈیشن پہ آپ کو اچھی مل رہی ہے ایز ایز جو بیک پہ چیزیں انسٹالل ہیں وہ آپ کو اپنی کنڈیشن میں مل رہی ہے جس میں آپ اس کے بیجز بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹر سے آپ کو گاڑی اچھی کنیشن میں مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہم چلیں گے گاڑی کے لیفٹ سیٹ پروفائل کی طرف جی ویورج تو بات کی جائیں گاڑی کے لیفٹ سیٹ پروفائل کی لیفٹ سیٹ پروفائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بیک ڈور آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہا ہے اوورال کنیشن میں آپ کو دکھا دیتے ہوں بیک ڈور کی اسی کے ساتھ چلیں گے ہم گاڑی کے فرنٹ ڈور کی طرف تو فرنٹ ڈور کی کنڈیشن دکھانے کے بعد ویورز میں آپ کو گاڑی کے چھت بھی دکھا دیتی ہوں ایکسٹریری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی گاڑی کی طرح آپ کو گاڑی کے چھت بھی ساف ستری کنڈیشن میں مل رہا ہے گاڑی کے چھت دکھانے کے بعد ویورز میں آپ کو گاڑی کے لیفٹ سائٹ کی فینڈر کی کنڈیشن بھی دکھا دیتی ہوں فرسٹ آف آل میں گاڑی کے دروازے کی طرف چلتی ہوں تو دروازے کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پینٹ کی کنڈیشن بھی بلکل جینمن کنڈیشن میں آپ کو گاڑی کے دروازہ مل رہا ہے اس کے لئے آپ دروازے کی سائیڈ سے ایک بھی چیک کر سکتے ہیں اوورال دروازے کی کنڈیشن دکھانے کے بعد میں آپ کو دور پلرز دکھا دیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پینٹ کی کنیشن یہاں سے بھی اندر سے چیک کر سکتے ہیں گاڑی آپ کو انٹیئر میں دروازہ آپ کوچھی کنیشن میں مل رہا ہے اس کے بعد فوٹس ٹیپ کی کنیشن دکھا دیتی میں آپ کو اسی طریقے سے اگر ڈیش فورڈ کی بات کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں ڈیش فورڈ کی کنیشن آپ کوچھی مل رہی ہے اور گاڑی کا جو اے سی ہے وہ ورکنگ کنیشن میں آپ کو مل رہا ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن یہ گاڑی ہے لیٹی پینل آپ گاڑی خرید کے اس میں انسٹال کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم سٹیرنگ کی کنیشن میں آپ کو دکھا دیتے ہیں اور انسٹرومنٹ کلسٹر کی کنیشن بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اوبرال اگر بات کیجئے گاڑی کے انٹیریئر کی تو فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے انٹیریئر آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہا ہے سیرز کے بات کرنے ہیں تو فیبرک سیرز اسگاڑی مینٹملے میں آپ کو جو کہ آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہے ہیں اس کے علاوہ اور ا مئے آپ کو فلور وعیرہ کی کنیشن بھی دکھا دیتی ہوں تو بھ家ڑی فرنٹ سے آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہے بیک سیرز اور دورز کی کنیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی تو اگر بیک دور کی بات کیجائے تو بیک دور کی کنیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ اس کے سائیڈز وغیرہ بھی اور دروازے کی کنیشن دیکھ لیں دروازہ آپ خوچی کنیشن میں مل رہا ہے اسی طریقے سے دور پیلرز کی کنیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو دور پیلرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بالکل بھی رپیر نہیں مل رہے جیرون اپنی کنیشن میں مل رہے ہیں بیک کے فوٹ سٹیپ کی کنیشن میں دکھا دیتی ہوں بیک سے بھی فلور کی کنیشن آپ کے سامنے ہے اگر سیرز کی بات کی جائے تو فرنٹ کی طرح بیک سیرز پر آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہیں اور اوہرال بیک کا کیبن دکھا دیتی ہوں میں آپ کو اور اسی کے ساتھ میں آپ کو گاڑی کی چھت کی کنیشن بھی دکھا دیتی ہوں جی ویورس اوہرال گاڑی کا انٹیریر آپ کو صاف ستری اور بہت زیادہ اچھی کنیشن میں مل رہے ہیں آپ کو بتایا کہ انٹیریر وائز اور اکسٹیریر وائز یہ گاڑی آپ کو جنون اپنی کنیشن میں مل رہے ہیں کسی قسم کے پینٹ ٹچ اپس گارہ آپ کو اس گاڑی میں نہیں ملیں گے انجن روم کی تو انجن روم کی کنیشن اوہرال آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کرواتی ہوں اور اوہرال انجن روم کی فرنٹ کی کنیشن میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چھے سو ساٹھ سی سی پیٹرل انجن گاڑی آپ کو بہت اچھی اور سموڈ ڈرائیو دے گی جی ویورسس خوبصورت اور فلی لونڈڈ گاڑی کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ چوبیس لاک پچاس آر کی جاری ہے لیکن اگر آپ سیریس پائر ہوئے اور گاڑی لینے میں انٹرسٹیڈ ہوئے تو اس میں نیکو سیشن ہو جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ گاڑی کی طرف ہم اپنی نیکسٹ گاڑی کی طرف جو ہے ہونڈا سویک دو ہزار تین کا یہ موڈل ہے اور لاہور نمبر گاڑی ہے گاڑی کے اگر فرنٹ پروفائل کی ہم بات کریں تو گاڑی کے ہم بات کریں تو آپ گاڑی کے بونٹ بمپر اور اوڑا لائٹس ویر کی کنیشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے یہ گاڑی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گاڑی کا آوٹر آپ کو شاور ملے گا لیکن اگر انٹیریر کے ہم بات کریں تو انٹیریر ویس جی گاڑی آپ کو بہت زیادہ اچھی کنیشن میں مل رہی ہے فرنٹ کی کنیشن دکھانے کے بعد ہم گاڑی کے سائیڈ پروفائل میں چلتے ہیں تو سائیڈ پروفائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ آپ کو سیونٹی تو ایٹی پرسن میں لیں گے جس میں آپ کو الائرم بھی انسٹرال ملیں گے فرنٹ کی کنیشن دکھانے کے بعد میں آپ کو گاڑی کے ڈرائیونگ ڈور کی کنیشن دکھا دیتی ہوں تو گاڑی کے ڈرائیونگ ڈور کی کنیشن بھی آپ کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے ہم آپ کو گاڑی کے بیک سائیڈ کی کنیشن بھی دکھا دیتے ہیں گاڑی کی رائیڈ سائیڈ پروفائل دکھانے کے بعد ہم گاڑی کی بیک سائیڈ پروفائل سے کنیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fak 0 Ken Centre بھی آپ کو گاڑی کی اچھی مل رہی ہے جیسا کہ میں ن boobs ایکztریریلہیرم یہ گاڑیی آپ کوримی لے گی لیکن مایڈر یہ گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں ہے جیسぜ گاڑی آپ کو drop Their lightsemble پروفائل میں دور n doors کی مل رہی ہوں دورcoal دور نگار دکھانے کے بعد ہم آپ کو گاڑی کے انہوں کی خیان MANDink las down strength P gj اوہرال گاڑی کے خیاند کی کنشن بھی آپ کے صاحب ہیں کمپلیٹ ایکسٹریئر دکھانے کے بعد ہم انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں جی ویرستو ایکسٹریئر کے بعد اگر انٹیریئر کے ہم بات کریں تو اوورال دروازے کی کنیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں آپ اس کے سائیڈز وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اوورال دور کی کنیشن بھی آپ کے سامنے ہے گاڑی کا دور آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دوہزار تین کا موڈل ہے لیکن اس کے باوجود آپ گاڑی کی اوورال کنیشن دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہے ڈور پلرز کے اگر ہم بات کریں تو ڈور پلرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی ڈور پلرز آپ کو جنوان اپنی کنیشن میں مل رہے ہیں اس کے بعد آپ فوٹ سٹیپ کی کنیشن دکھانے کے بعد میں آپ کو گاڑی کے فلور کی کنیشن بھی دکھا دیتی ہوں اوبرال گاڑی کا فلور پہ آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہا ہے بات کی جائے گاڑی کی ڈیش فورڈ کی تو ڈیش فورڈ کی کنیشن بھی آپ کے سامنے ہے جس میں آپ اس کی سٹیرنگ کی اور انسٹرمنٹ کلسٹر وغیر کی کنیشن دیکھ لیں اسی کے ساتھ میں آپ کو گاڑی کی اگر انفوٹینمنٹ سسٹم کی بات کروں تو اس میں آپ کو LED پینل انسٹال ملے گا گاڑی میں جو AC ہے وہ آپ کو ورکنگ کنیشن میں مل رہا ہے اس کے کی بیک سیڈز اور بیک ڈور کی طرف چلتے ہیں جی ویورسو اگر بیک ڈور کی بات کیجئے تو گاڑی کی بیک ڈور کی کنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی سائیڈز بغیرہ اور اوبرال دروازی کی کنیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے روح اگر پلرز کی بات کیجئے تو گاڑی کی ڈور پلرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکس آپ کو اپنی جگہ پہ ملیں گے کہیں سے آپ کو ریپیر نہیں مل رہے اسی کے ساتھ ہم گاڑی کی بیک سیڈز آپ کو دکھا دیتے ہیں تو فرنٹ کی طرح بیک سیڈز بھی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہے اوبرال بیک کا جو کیبن ہے اس کے میں آپ کو فلور بھی دکھا دیتی ہوں اور چھت کی کنیشن بھی دکھا دیتی ہوں گاڑی کی چھت کی کنیشن بھی بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں چھت بھی آپ کو صاف ستری کنیشن میں مل رہے ہیں جی جو اس تو بات کی جگہ اس گاڑی کی نمان کی تو یہ گاڑی آپ کو بارن لاک پچاس مل رہی ہے لیکن اگر آپ سیریس باہر ہوئے اور گاڑی لینے میں انٹرسٹڈ ہوئے تو اس میں نیگو سیشن بھی ہو جائے گی اگر آپ یہ گاڑی لینا چاہے بیورس تو دسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے آپ گاڑی کی مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ فیزیکلی گاڑی کو چیک کرنا چاہے تو حسن موٹرز اولڈ ائرپورٹ پہ آکے وزٹ کر کے آپ گاڑی کی پوزٹیف فیڈبیک کا مجھے انتظار رہتا ہے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ